اسلام علیکم فرنس جب حریم کو پتا چلتا ہے کہ سہر گھر پر موجود نہیں ہے اور نہ ہی زامین وہ بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور چیزیں اٹھا کر پھینکنے لگ جاتی ہے اور جب زامین آتا ہے تو آ کر غصہ کرتی ہے اور ایسے ایکٹنگ کرتی ہے جیسے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو زامین اسے لے کر کمرے میں چلا جاتا ہے جس کے بعد دکھا جاتا ہے کہ اکلے دن ناشتے پر جب حریم دیکھتی ہے کہ یہاں پر سہر بھی بیٹھی ہے دکھا جاتا ہے کہ حریم آتی ہے سہر کے پاس اور کہتی ہے کہ کتنی دفعہ زلیل کر چکی ہوں تمہیں میں تم سے تمہارا کمرہ تمہارا گھر چھین چکی ہوں پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے میرے خلاف ساجشے کر رہی ہو مجھے گھر سے نکالنے کی پلاننگ کر رہی ہو تم ہے نا زامین میرا شہر ہے اس پہ صرف میرا حق ہے صرف میرا اور سہر اسے ہلکا سا پیچھے کرتی ہے اور دوسری طرف زامین کہتا ہے کہ اگر طلاق کی اس مسئلے کا حل ہے تو میں سہر کی بجائے حریم کو بھی طلاق دے سکتا ہوں اور حریم پورے گھر میں بہت گند مچاتی ہے انڈے توڑتی ہے تاکہ سارے کام سہر کو کرنا پڑے اور سہر کہتی ہے زامین سے کہ جو بیستی میری کی جا رہی ہے وہ تو کھوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا جس پر زامین کہتا ہے تو کیا کروں میں اس کو گھر سے باہر نکال دوں جس پر سہر کہتی ہے مجھے نکال دیجئے کمرے سے تو نکال ہی چکے ہیں اب اس گھر سے بھی نکال دیجئے اور ادھر حریم بیٹ پر گر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتی ہے سہر اور فوراں سے آوازیں دیتی ہے وہ زامین کو اور زامین آتا ہے تو حریم کہتی ہے اس نے مجھے جان بوچ کر دھکا دیا ہے اور زامین اس کو لے کر فوراں سے ہسپیٹل جلا جاتا ہے ویورز آپ لوگ کو کیا لگتا ہے کہ نیکس اس ڈرامے میں کونسا ٹویسٹ آنے والا ہے اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے کہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو